اب آئیے میں ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے دعوتیں سکھن دوں گا جسے میری مراد حافظ و کاری حافظ اشپاک رضا کہ وہ آئیں اور اپنے بیتین انداز سے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لئے دلوں کو منفر مجلہ فرمائیں ان کے آنے سے کفل ایک شیر ضرور پڑھوں گا اگر آپ لوگ سنیں گے تو بنا نیچے اتر جاؤں گا سنیں گے تو بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولیں یا حبیب اللہ اب سنیے گا شاعر کہتا ہے کہ کبھی دیوار گھلتی ہے کبھی تر کاپ جاتا ہے سنیے گا کبھی دیوار گھلتی ہے کبھی تر کاپ جاتا ہے امامیہ علی کا نام سن کر ربی خیبر کاپ جاتا ہے نہیں سمجھ نہیں آیا یعنی اوپر سے نکل گیا اگر آیا ہو تو بولیں لے کہ یا رسول اللہ کبھی دیوار گھلتی ہے کبھی تر کاپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کاپ جاتا ہے اور میرے خواجہ گننہ سا کٹورہ دیکھ کر والنا انا ساگر کا سارا سمندر کاپ جاتا ہے انا ساگر کا سارا سمندر کاپ جاتا ہے سیدنا مولانا محمد نبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے افسوس کی بات ہے کافی دیسے پروگرام چلا ہے اور ہمارے بھائی ابھی ابھی اپنے گھر میں موجود ہیں میں آپ تمامی حضاث سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی جل جشن خواجہ ویسے کرنی وائس لائیں معاشرہ میں تشریف لائیں اور سبابیں دائرین حاصل کریں درد پاپڑے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبارک وسلم صلو علیہ السلام و السلام علیکی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کے کہیں دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ کی نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ اور نہیں کوئی زمانے میں ہمارا سہارا یا رسول اللہ اور تمہارے ہیں تمہارے ہیں تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ نہیں کوئی نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ ایسے آپ لوگ بیٹھیں گے جو باہری آئے ہیں وہ اٹھ کر چلے جائیں گے ایسا مت کچھیں تڑکی بھولیے سبحان اللہ اور ہوں سر سے پاؤں وہ تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں غم کے سمندر میں کیوں ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں سمندر میں اور نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ اور نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ اور خدا نے آپ کو رحمت بنا کے فرش پر آقا فرش پر آقا اور گنہگاروں کی بخشش کو اتارایا رسول اللہ اتارایا رسول اللہ اور نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ اور تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ میری گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ عدبہ نہ جائیں کی کی وہ محفل ہے یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محفل میں آئے ہیں یہ پنڈال مگایا گیا ہے یہ کس نے مگایا گیا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت تیجل اس پنڈال کے اندر آ جائیے اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نقیبِ اہلِ سنت عزتِ اللہ مولانا سلمان عزا واحدی جو خوشحال برواز سے تشریف لائے ہیں میں اب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنی نقابت کو سمالیں